جو کالا ہم نے پڑا تھا اسی کو کلٹینو کرتے ہیں شیف سے آپ نے ڈرائن کرنی اور شیف بیٹر ٹوبولہ کو کیسے ہی ہوتا لائیں گے کل بھی آپ کو کافی کلیر ہو گیا ہوگا تو بھی ہم کچھ ایکچول چیزیں جو ہے آئیکنز ہو گیا رہا ہو گیا وہ بڑھا کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیکن سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جسرا آپ کے پاس نوڈ پیٹ جو کیا اس کو آئیکن ہے وہ آپ نے ڈرائر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا سولیڈ کلر جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں وہ صرف پر سٹوک رکھتے ہیں آؤٹلائن رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایس پر کیا ہے ابھی ہم نے شیف ٹیک سے دیو ہے اس کا کلر آؤٹل کر دیا ہے کلر آؤٹل کر دیا ہے کلر آؤٹل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس روم بھی کر دیتے ہیں اس طرح بھی یہ آپ کر دیں چھوڑا سا اس کو روم بھی کر دیں وہ جس طرح نوٹ ٹاٹ آپ کی ہوتی ہے اس طرح کی چیز اگر آپ دیزائن کر دیں چیزا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ لیں ریکٹینگل سمار ریکٹینگل اس کی کی ہے ایم آپ کی کی بورڈ سے دیا پھر آپ ادھر سے جا کے ریکٹینگل سیلیکٹ کرنا ہے چیزا یہ اور دھوم کر دیں تاکہ تک یہ نظر آئے چیز کے جو ایم آپ نے راؤنڈ کر دیں اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر دیں کھول کرنا چاہتے ہیں کھول بھی کر سکتے ہیں کھول ٹھیک ہے آگے اس کے پیلیٹس یوز کر دیں چھوٹا سا لیٹس نہ یوز کریں آگے اس کے انگل ہی کرتا ہوں چلیز کا ابھی پھرک سٹروپ رکھتے ہیں ایم کو بھی تھوڑا سا بھکتے ہیں دنوں کو سینٹرلائز دینا ہے اس کے حساب سے جو آپ کی ریٹائنگل ہے یہ دنوں سینٹر ہوگئے ان کو بیوک کر سکتے ہیں آپ کنٹرول جی پریس کر لیں یا ادھر رائٹ کلک کر کے ادھر آپ کی خاص گروپ آن گروپ کا اپشن آجائے گا پیس کو تھوڑا سور بڑا کر دیں اچھ اس طرح ان کو گروپ کر لیں اور اسی کی کافیز آپ بنا دیں کنٹرول سی اور اپ سے اپ سے کل بھی آپ کو سائے گا کریں گے کنٹرول سی اور اپ تو فرنٹ پر کپی ہو جائے گا ایک اور کپی کرنے ایک اور کرنے ایک اور کرنے ایک اور کرنے آپ چار رکھنا چاہے ہیں پہ بھی چنی کافی ہیں چار چیک ہے اس کا تھوڑا تھا وائڈل کر لیں اسے اچھا ابھی کہا کہ ان میں ہمیں جو ڈسٹنس ہے سپیسنگ ہے وہ سین کرنے چاروں کو سیلیکٹر کرنے ون بائی ون ہمیں شیفٹ کرس کر کے یا پھر آپ ڈرائگ کر کے بھی کر سکتے ہیں بھی چاروں کمی ایسے کھلیے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کی آپ کو اوپر جو الائنمنٹ ہے الائنمنٹ ہوگی آپ کو اوپر بھی نظر آ رہے ہیں ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ اوپر اگر ادھر سے نہیں کرنا آپ کو دیفکل لگ رہا تو آپ یہ جائیں پراپرٹی پراپرٹی اس وینڈو یہ آپ کے پاس رائٹ پہ اوپنا ٹھیک ہے اجمہ دفzdر سکتے ہیں یہ پراپرٹی ہیں یہ اوپر اگر اوپر کریں گے تو نیچے passep c تھو یہ ڈسٹیبیوٹ کی اپشن ہے یہ ادھر اس کے اکر اکر موس لیکن ہے تو وارٹیکل ڈسٹیبیوٹ ٹاوپ وارٹیکل ڈسٹیبیوٹ سینٹر تو بھی ان کیا کریں گے وارٹیکل ڈسٹیبیوٹ سینٹر تو یہ ان کی لائنمنٹ جو ہے تو بلکل سیم دسٹنس پر ہو جائے گی ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے تو ابھی ان کو گروپ کا لیں جو آپ کا انہر ہے اور ابھی اس کو سینٹر کر لیں باہر والے جیٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائے ہوگا یہ ایک بار اوریزنٹل کر لیں اور ایک بار وارٹیکل ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس آگئی ہے ٹھیک ہے وہ جس طرح نوٹ بک سے ہوتی ہے وہ بنگ گئی ہے ٹھیک ہے آگے اس میں آپ کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں جیسے سکوز آپ ایڈ کرنا چاہیں پین تو اس کے لئے میں کہا چاہیے پین ڈیزائن کرنا پین ڈیزائن کرنا تو اس کے لئے آپ کو یہ پین ڈشیف کا ایک چاہیے کو زوم کر رہتے ہیں اس کو پر بہر سا یہ ہو گیا اس کے بعد وہ آگے اس کی آگے والا جسہ چین کا وہ آپ پولیگون لے لیں چھئی پولیگون سلٹے کر لیں پولیگون سے سائیڈ ہیروں کو تین سائیڈ لے لیں اس کی یہ آپ کے پاس آجے گی اس کو اب نیچے کی ضرور کر لیں اوپر سے پکڑ گیا ایسا ڈیزائن کریں گے تو یہ ریورس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو اس کے ایک وال ہی رکھتے ہیں تو اس طرح ٹھیک ہے ایک وال سائز کرنا ہے تو یہ آپ لے کے آنگے تو آپ کو گائیڈز بھی شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بائیڈ کرنا ہے یا اس کو بڑا کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کے اندر کوئی اور اس کو سٹائل دینا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ بائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ بائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ایسے تو وہ بھی اب بائیڈ کریں گے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ایسے رہے گا اگر وائٹ کلر نہیں ہے تو یہ اور آپ نے دکھا رہے گا تو یہ ایسے اکر رہے گا تو یہ آپ کہتا ہے کہ جس پیس آجائے وائٹ تو آپ کیا کریں گے اپنا شیپ بیلڈ ٹول سلیکٹ کریں گے اور ماؤس سے آل فریز کریں گے یہ ایڈیا ڈلیٹ کرنے کے لئے جو ایڈیا انٹرسیکٹ کرنا ہے ایک بار ڈرائیڈ کریں تو ایڈیا ڈلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ پینٹ شیپ آف ٹکاس بن گی ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ اور ایڈ کرنا جا رہے ہیں وہ بھی آپ کر لیں یہ ہی آپ لے لیں ریکٹینگل اسی کو کافی ٹویسٹ کریں کنٹرول سی اور اپ سے پرانٹ پٹ یہ بھی اس کی ایک کپی کریئٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کو اندھر لیں اب آپ نے اس طرح کی پی ڈزائنگ کرنے ہوں یا آپ جا رہے ہیں کہ ایڈر سے اسٹارٹ ہو کہیں سے بھی یہ اس کو تھوڑا تھا جو کام کر دیتے ہیں اس طرح ہی آپ نے اس اوبجیکٹ پیاد کرنے ہیں اس کو سینٹر میں کر دیتے ہیں اس سے کچھ بن گئی ہے ایڈ سائیڈ سے پورا کر دیتے ہیں ایڈر سے اس سے ابھی اس کی کٹنگ کرنے ہوں آپ نے وہی شیئے بیلڈر ٹول سیکھٹ دونوں کو پہلے سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد شیئے بیلڈر ٹول اور ادھر آ رہا کے وائٹ ٹو پر ایک پر صرف آپ نے کلیٹ کر دینا ٹھیک ہے وہ ایڈیا آپ کا فتم ہو جائے گا ابھی آپ یہ جو ڈرائنگ کی ہے اس کو گروپ کرنے کنٹرول جی پریس کرنے یا ادھر رائٹ کلیٹ کر کے ادھر بھی گروپ کا آپ چین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اب یوز کرنا چاہیں ایسے کچھ ہوتی ہے یہ چھوٹا بھی ہے ادھر اس طرح سے اب یوز کرنا چاہیں ایسے ادھر اب یوز کر سکتے ہیں ابھی یہ ادھر آپ دیکھیں ایکن آپ کا ادھر سے صحیح نہیں لگ رہا اس کو ہمیں کٹ کرنا ہے جہاں پہ انٹرسیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کٹ کرنا ہے ہم اس کو پہلے اس کو ختم کرنے میں اس کی پہلے ایک کپی بھی کر لیتے ہیں کنٹرول سی اور اپریس کی ہے اس کی ایک کپی کر دیتے رہے ہیں اور اوریجنل کی ہمیں ضرورت پڑے تو یہ ہی یوز کر سکیں ابھی ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کریں گے یا یہ ہی بائل والی ہے یا ساری کو سالے سیلیکٹ اس کو سیلیکٹ کیا تو ادھر جائیں افڈیکٹ میں پاس میں آؤٹلائن سٹروک آؤٹلائن سٹروک آپ کلک کریں گے تو ابھی یہ آپ کا سٹروک نہیں رہا بلکہ آپ کا کلر بن گیا جس طرح سولیڈ شیپ بن گئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کٹنگ کرنا چاہیں ابھی کیا کریں گے یہ ہی آپ کی پینسل ہے یا اسی جو لے لیں یا ایک اور ریکٹینگل لے لیں اس طرح یہ ایک ریکٹینگل لے لیتے ہیں ریکٹینگل لے ریکٹینگل لے لے اس کو ادھر سے کٹنگ کرنی ہے جی جگہ سے آپ نے کٹ کرنا ہے اس جگہ بھی رکھ لیں اس کو وہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے اس جگہ سے بھی آپ نے کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد نیچے کچھ ایسے ٹھیک ہے ابھی آپ کیا کریں گے دونوں سلیکٹ کریں اور اپنی تھرڈ والی کے پیچھاری شیپ وہ بھی سلیکٹ کریں شیپ ٹیم پریس کریں ایک بار کلک کریں اور اس کے بعد یہ دونوں ایک ایک بار کلک کریں کٹنگ کریں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کی پینسل بھی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی ابھی اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو کلک اس کو کیسے کٹنگ کرنا یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ والا اس کو کٹنگ کیسے کرنا ہے یہ اپنی شیپ ہے اس کے ایک بار کلک کریں اور ریلیز کمپاؤنڈ پات کریں ریلیز کمپاؤنڈ پات کریں جو آپ نے کٹنگ کی ہے یہ ابھی پارٹ اس کا لٹ ہو گیا اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں یہ جو نیچے آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے اس کو ڈیل کر دیتے ہیں کچھ ایسے یہ آپ ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طرح پائپ کرنا اب نہ آنا چاہیں ٹھیک ہے اس ہی کو use کرتے ہیں اور ڈیٹیل اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں ہمیں اوڈڈ ڈوالے کو اس لیے کپی ٹیٹھ کہ ہمیں اریجنل کی ضرورت پڑے گی ایک اور کپی ٹیلے سے اسے آرس پیس گیا ہے آرس پیس میں نے سکر ڈرائے کیا ہے تو ایک کپی من گئی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو کچھ میں کرتے ہیں پینسل کجھے کچھ اور باگر آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں پینسل میں رموو کر رہا ہوں پینسل اگر آپ سپوز وہ کراس ایڈ کرنا چاہے ہیں یا کچھ پیک جو اس طرح ہے اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنا چاہے ہیں سیلیکشن کو یہ ایڈ کرنا چاہے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے ایک کلپس لے لیں اس کا انر کلر پتہ کر لیں اس طرح سے اس کو یہاں پر سینٹر بھی کر لیتے ہیں دونوں کو کلک کریں سیلیکٹ کریں اور یہاں سے سینٹر کریں برٹیکل لائن سوری برٹیکل لائن اچھا ایک دونوں ہو جائیں گے اس کو ایسے ہی کر لکھیں یہ سینٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سینٹر کر لیا ابھی آپ کیا کریں گے پھر آپ نے اس طرح کرنا چاہے ہیں اس کے لئے آپ لائن لیتے ہیں لائن یہ آپ کے پاس اکر پڑی ہوئی ہے اس کو لائن سیلیکٹ کریں اور پھر آپ لائن کر دیں سیمپل دیکھے کچھ اس طرح یہ پھر لائن درہ کر دی یہ دونوں کو سیلیکٹ کر لیں دونوں کو سیلیکٹ کر لیا آپ پھر آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو پھی ہو لائن پھر آپ نے کٹڑ کریں گے تو اس کا انہر آلن ہو جا تھے وہ ہم حکم کرنا چاہ رہے ہیں اج Portuguese یہ ایجوز آتے ہیں جب آپ کی ایسے مرتضہ کٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو پھر ہا رہا ہم اس کو کرتے ہیں اس طرح کی ایسے ہی رو آتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو پھی ہو لائن پھری کرتے ہیں پھٹ میں کیا کہ اس کو knock ہم در ہواiene چلی گا ادھر ابھی دیکھیں آپ تو یہ انہار اس کا جو ہے آپ کو پتم کرنے alt press کریں ایک اور جاتے drag کریں یہ آپ کو پتم ہو دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چیز دسترپ کر رہی ہے اس کو آپ پتم کرنا چاہتے ہیں ungroup کرنے اس پر بھی کبھی جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی ungroup کریں اس کو بھی کریں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کریں اس کو تو بھی ایسے کریں اس کو ایسے کریں آپ کو red line کی نظر آ رہے ہیں انہوں پر alignment ہوتی ہے آپ کو guides نظر آ جاتی ہیں تو اس طرح آپ کریں اس میں اور ڈیٹیل آپ add کرنا چاہ رہے ہیں ادھر وہ جو flip لگا ہوتا ہے capture 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 لگا ہوتا ہے اس طرح اپنے rectangle اس کو center کریں لگا ہوتا ہے اس سینٹر لگا ہوتا ہے اس طرح لگا ہوتا ہے یہ کس طرح بنا ہوتا ہے ct4 پاپی کر لیتا ہے اس تھوڑا سا اپر اس کو لے جاتا ہے ایسے لگا ہوتا ہوتا ہے ان دونوں کو center کرتے ہیں دونوں کو select کیا اور یہ centralize کل ہو گئی اس طرح کی shape بن گئی ہے ابھی اوپر والے اس کے corner جو round کر لیتے ہیں ابھی اس کی صحیح سے shape بن گئی ہے اس سے ٹھیک ہے وہ اب دیکھیں جو آپ کا ہوتا ہے اوپر catcher سا لگا ہوتا ہے اس طرح کی shape بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ والے اوپر والے دو دھی round کر لیں ایسے ایسے ٹھیک ہے ابھی اس کی یہاں کنا چاہنے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ rectangle لے لیں cutting کے لئے ٹھیک ہے ایم پریس کیبورد سے یہاں سے دونوں sides لگا لیں کہ یہاں تک اور دوسری سایٹ لگا لیں ٹھیک ہے اس نے ٹھوڑی اسپیس دینے لگتا ہے اور یہ بھی کر لیتا ہے ان تینوں کو selected کریں shape builder tool selected کریں اور یہاں پہ ایک ایک بار کلک کریں یہ اسپیس آپ کے پاس کلک کریں یہ کلک کریں کلک کریں اور تک اس پر کلک کریں کچھ اس طرح آگیرہ گناہ لگتا ہے تو وہ بن جائے گ ٹھیک ہے تو یہاں دفرنٹ شیئیدز ایکن بنا رہے ہیں جو دو ہی آئیکن دفرنٹ شیئیدز یا پھر آگیرہ پادر کلک کریں ان کا کیا جو ہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کچھ اور بھی جڑا کر دیکھ لیتے ہیں یہ لاسٹ والی ہے یہ لاسٹ ہے یہ لاسٹ ہے لاسٹ والی ہے ایسے کہ یہ مائٹ میوکتل ہے اچھا ہے یہ شیف تھی تو ادھر کھلے ہم نے اتنی نالی یہ بھی صحیح تھی اس کا کوئی اشیو نہیں ہے اگر یہی ہی ہوس کرنا چاہے آئٹ کھانا ہم دین کریں بسکلی تو ہم کیا چاہتا ہے کہ ادھر توڑی چا سپیس دے رہے ہیں ادھر توڑی چا دے رہے ہیں مطلب ہے یہاں سے کٹنگ کر لیں تو کیا ٹیا ہم نے دو سماری تینگلز دے لیں دونوں سیڈز کے اوپر یہ ہے اگر کھلر کو چین کر لیتے ہیں یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں یہ اس طرح یہ جہاں سے آپ کی ڈرائنگ یہ والی ڈرائنگ ہیں اس کا بھی ادھر توڑی چین کر لیں زیادہ آپ کو کنفیوز نہ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ دونوں سائٹ پہ چاہنا ہے کہ ٹھوڑی سپیس آجیں گوائٹ پورشن یہ سپریٹ ہو جائیں آپ کا یہ والا پورشن اور یہ سپریٹ ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے آپ دے چک ایسے ڈرائنگ کر کے ساری اس کو سیلیکٹ کرنے شیفٹ ایم پریس کریں پی بوڈ سے یا ادھر سے پارٹ پینڈ اٹول یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کرنے پارٹ ٹرس کریں پی بوڈ سے اور اسے ڈرائنگ کرنے جو ایریا آپ نے سکیپ کرنا ہے جو ایریا آپ نے دلیٹ کرنا ہے اس کے اوپر ایک بار کلک کرنے یا اس کو کلک کرنے تب ہی ہو جائے تو یہ کچھ اس طرح سا اس کی لکھ ہوگی ابھی اس کا کلر آپ یہ کلر پہ چاہ رہے ہیں تو اس کا کلر بھی آپ کلک کریں اس کلک کریں یہ بھی کلک کلک اس طرح سے یہ ایکن بن گیا آپ کا اس کا کلک کریں ایک 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 یہ جب آپ اپنے کی بوڈ سے ایک آگے کچھ لیے جب مائنٹس سائن آرید وہ تو بھی کوئی سان شکریہ ہوتا ہے تو یہ تھی اسکین کوئی اچھا کوئی اور جا کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ اپنے مائک میک ہوتے ہیں تاکہ یہ ایک آرکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اگر آپ باہر میں آپ کو جسر بہن سر بہنے کسی کا بھی قویسٹن نہ آتا ہوں باہر میں پھلکتا سر آرٹ پریس کرنے سے بھی نہیں شہو اور کچھ ہو آپ نے پہلے سانا گروپ کر کے اس کو سلیپٹی کرنے کریں ایک منٹ یہ جو بھی قویسٹنز ہوں گے آپ کے یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں بعد میں ابھی پھلال آپ جو فوکس کریں لیکچن کے اپر ٹھیک ہے اسی طرح کوئی اور اپنے ڈیزائن کرنا اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں یہ ابھی ہم نے دیکھتے دوٹ انٹرل سنپل ہم نے ڈیزائن کی پھر آگے اس میں یہ اور اپڈیٹٹ ایڈ کر دی ہے پینٹ تو پینسل اور اس کے بعد یہ پراس ابھی کچھ اور ڈیزائن کر کے دیکھ لیتے ہیں ان کو سائیڈ پہ کرتے ہیں گروپ کر دیتے ہیں سب کو کنٹرول کچھ اور ڈیزائن کر دی ہے جیز ایڈر جاگ بھی آپ کر سکتے ہیں گروپ کا یہ گروپ اور انگروپ کا اوٹھین ایڈر بھی آ رہا ہے آپ کے پاس اپڈیٹٹ میں جاگ سکتے ہیں گروپ اور انگروپ کے کنٹرول جی بریس کر دیں یا گروپ کر دیں ٹھیک ہے ان کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں میں کچھ اور ڈرہ کرتے ہیں کچھ اور ڈرہ جیسے ڈرہ جیسے ڈرہ جیسے ڈرہ کرتے ہیں اس طرح پھر اپنے ایک سیمپل ریٹھنگل لیئے ہم نے اس کو سینٹل کر لیتے ہیں اپنے آرڈور کے سینٹل میں دو سمار ریٹھنگلز ہو لے لیتے ہیں اس طرح سے اس کی یہاں سے رونڈیٹ کر لیتے ہیں دو لاس والے نہیں ابھی رہنے دے رونڈیٹ اس کی کوٹ آپ ہی کرتے ہیں گروپ کریں دونوں کو گروپ کریں اور اس اوپر والی کے سینٹل میں کریں یہ ایک کام آپ لوگوں نے سال سال کرتے رہنے ہیں سینٹل ورٹیکل ہوئے پیزنٹل تاکہ آپ کو لائنمنٹ کے جو ہیں اس کو سینٹل کر لیتے ہیں سینٹل میں یہ کر لیتے ہیں سینٹل میں ایک ایسے یہ دیتے ہیں بھی سینٹل میں نہیں ہے اس کو دوبارہ سکھا کر لیتے ہیں اس کو پلپ کر لیتے ہیں دونوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ سینٹل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بن گی اس کے بعد اوپر والی چیز پی جا کرنی ہے اسی ہی کپی کرتا ہوں میں کٹرول سی اور اپ سے چھوٹے چھوٹے آئیکنز ہیں یہ ان کا بھی بہت زیادہ کام سینپل سی ہیں ان کی ڈرائنگ آپ سینپل شیپ کو یونز کرتے ہوئے یہاں تک اس کو میں نے کر لیا دیکھیں اچھا اور ادھر ایک اور پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں انکر پوائنٹ دیکھے اس کے سینٹر میں یہاں پہ اس کو میں کلک کرتا ہوں اسے جب یہ والا اوپر کل لیتے تھوڑا سا ایسے یہاں تک یہاں تک یہ اس کا کولنا سا بن گئے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر لیتے ہیں ایک ایک کرپوائنٹ کھوڑا سا نیتر دیکھیں سارے ہوگی اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں چیز ہے یہ زیادہ اوپر چل گئے اس کو تھوڑا سا نیتر دیکھیں یہاں تک کر لیتا ہوں یہ بورنرس اس کو کام دیکھیں اس سے اس چیخ ہے چیخ ہے ابھی آپ کیا کریں ابھی ایک اور شیپ لے لیتے ہیں اسی کو لے لیں یا ایک نئی شیپ لے لیں چیخ ہے اس کو یہ پروسی بیٹھ کام کر لیں یہ بہت ریکٹینگل لیتے ہیں اسی سائز پر کیلکہ یہی والی کاپی کر لیں نہیں کیوں نہیں لے رہے وہ سائز ایڈیسٹ کرنا پڑتا ہے یہ ایڈیسٹ کی ہے اس کو ہیوز کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا کرنے چھوٹا یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہاں تک اس کو سینٹر سے کر دیتے ہیں اور یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک چھوٹا ہے یہاں تک یہاں تک چھوٹا ہے ہم یہاں تک یہاں تک لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ کار رہے ہیں یہ آپ دکھنے رائی ٹیر اپریسٹ کریں ادھر بھی یہاں سے سیلیکٹ کی ہے اور رائی ٹیر اپریسٹ کر دیتا ہے یہ ابھی اپ لوگ سمجھیں گے یہ بن جائے یہ اسی طرح ڈلی ہے اسی کے ایک اور کافی کر لیتے ہیں اس طرح وائٹ کرنے لگا ایسے یہ کیا بنا ہے یہ چاروں سکتے نہیں ہیں ان کو سوڑا سا راؤنٹ سا رہے دیکھیں درائیور بھی ہوتا ہے وہ بھی بٹھا لیتے ہیں چھوٹا جائے سے اس پر سائلی ہے بسکلی بات درائیور آپ کنسیدر کریں نیچے بیٹھا ہوں اور اس میں لائٹس لگانا چاہیں اس کی کاپی کرنے اور اس کو دوسری سائیڈ پہ لے جائیں یہ در وہنو کو گروپ کرنے کنٹرول جیسے اور اس کے سینٹر میں کر دیں یہ سینٹر ہو جاتا ہے تو یہ بھی بوڈی زیادہ اس کو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اپر کر لیتے ہیں کنٹرول جیسے تو ابھی کیا آپ اس کو کسی کلرول کے اوپر یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ پہ در ریکٹینگل دیئے ہیں سپوز آپ کی بیٹھرونڈ جیسے کسی کلر کی ہے اس کلر کی اس کے اوپر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سینٹر کر لے تو کر رہے ہیں جو فلیٹ آئیکنز ہوتے ہیں وہ موسٹلی ایک کلر کے اندر ٹھیک ہے ایک کلر کے اندر ہوتے ہیں بیٹھرونڈ ان کا اگر کوئی سپیسنگ نظر آ رہی ہو تو بیٹھرون جو مکلو سپکا اور پوری سکرین کا وہی ان کا ہوتا ہے ابھی ہمیں یہ وائٹ اندر نظر آ رہا ہے ان کو پتم کرنا ہے تو آپ سلیٹ کرنے یہ پہلے سے گروپ پس آ رہی ہے آپ کی شیف اور جو ایریا آپ نے ریموو کرنا ہے دلیٹ کرنا اس کے اوپر ایک اتوار کلک کریں گے آرڈ پریس کریں گے آرڈ پریس کی ہے یہ ڈیل ہو گیا کلر دیکھیں اب ادھر یلو آگیا بیٹھ دوں گا اس کو دیا یہ آگیا اس کو دیا تو یہ آگیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا جو ایکن وہ کمپلیٹ ہو گیا وہ ادھر سے اس طرح سے ہے اس کا کوئی شوی نہیں تو یہ ڈیش گو اوپر کوئر تھوڑا سا یہ آپ سمجھ رہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پلیٹ آئیکنز ایک یہ والا پار فائنڈ ٹول ہوتا ہے کوئک گلائنگ جو آپ کر رہے ہیں اس کے لئے سمارٹ آئیکنز اچھا یہ ابھی آپ کو نظر آیا جو آپ نے آئیکن پلیس کے وہ بیٹھ سائٹ پر چل آگیا تو یہ آرڈر آپ چین کر سکتے ہیں جو ریکھیں ابھی بیٹھ سائٹ پر تو اس کے اوپر کلک کریں اپنی سکرین کے اوپر جو بھی آپ نے اپنی شیپ اوپر کلک کریں تو اجھر اوبجیکٹ میں آئے ہیں آپ اگر تو اجھر ارینج کا اوپشن ہا رہا ہوا بس اوبجیکٹ ارینج تو اجھر برینگ ٹو فرنٹ برینگ فارورڈ سینڈ ٹو بیک ورڈ سینڈ ٹو بیک تو اس میں دو طرح ہیں اگر آپ سینپل کریں گے برینگ ٹو سینڈ ٹو بیک تو یہ ایک سٹ پیچھے جائے گا سینڈ ٹو بیک ورڈ کنٹرول اور آپ کا جو یہ والی کی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے بریسیز جو ہیں ان کو سمپل برائس کریں گے تو سینڈ ٹو بیک ورڈ کنٹرول ایک سٹ پیچھے جائے گی اگر سینڈ ٹو بیک کریں گی تو وہ فل سکیل جتنے بھی آپ کی اوپشیکٹ ہیں سب کی پیچھے چلی جائے گی تو بھی میں کیا کروں سینڈ ٹو بیک کروں گا اگر سینڈ ٹو بیک ورڈ کروں وہ بھی سہیم ہی رہے گا کیونکہ ایک ہی ہے پیچھے اوپشیکٹ سینڈ ٹو بیک تو ادھر سے آپ کر سکتے ہیں اگر ایسے نہیں کرنا آپ کو یاد ہے یہ شارٹ کٹ تو آپ کنٹرول شیفٹ اور آپ کی جو پلین بے سیزن کلی بے سیزن کو ایک وار آپ لیکٹ کو پریس کریں گی بیٹ پہ چلا جائے گا رائٹ کو پریس کریں گی تو سرنٹ پہ آ جائے گا تو یہ آپ رینج کر سکتے ہیں اپنے بیٹ کو کوئی اور ڈرائنگ کرنی ہے اسی طرح وہ بھی ایک تو چیز اور کلی لیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی چیزیں کلیر ہو جائیں ادھر ہی کر لیتے ہیں کچھ اور دلترہ کرنا ہے شیفز ہی کرتے ہیں شیفز سے چاہ رہے ہیں ادھر ایک ریکٹینگل لیتے ہیں آپ کچھ بھی جو سو سکتے ہیں وہ آپ شیفز کو یوز کرتے کو ڈرائ کر سکتے ہیں ادھر یہ لی ایک سمپل شیئر اچھا یہ آپ کو جانا ابھی آپ نے بیک سائٹ کے اوپر آپ یہ یوز کریں لیئر تو یہ آپ کو ڈسٹرپ کریں جی جب آپ ڈرائ کر رہے ہیں بار بار تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں لاغ کر لیتے ہیں یہ ادھر آئے ہیں آپ رائٹ سائیٹ ہو تو لیئرز کا اپشن آرہا ہوگا پس لیئرز ادھر جائیں یہ لیئر ون میں اس کو اوپن کر لیں ایک بار تو یہ سارا جو آپ نے کام کیا ہوا ہے یہ لیئرز کے اندر پڑا ہوا ہے تو جو لیئر آپ کی سیلیکٹیٹ ہے وہ بلو کلر میں ہوگی جب آپ کو نظر بھی آرہا ہے سب سے لاسٹ والی یلو کلر اور ادھر جو سیلیکٹیٹ ہے اس کو بلو کلر اس کو آپ لک کر دیں گے سیمپل پریس کریں گے ایک بار تو یہ لک ہو جائے گی ابھی آپ جیسے مجھے ٹرائنٹ کریں پلیشٹرپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے بعد میں آپ کو بلو کل کر سکتے ہیں اس طرح ان کو آپ نے لک کرنا ہے یہ جو بلو در اوپجیکٹ پڑا ہے یہ ابھی دیکھنے بلو ہو گیا سیلیکٹیٹ ہے اس کو ایک بار لک کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ اس کے یہ آئی کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ پریس کریں گے تو ہائیڈ ہو جائے گا آپ کا اوپجیکٹ ٹھیک ہے کرا سکتے ہیں یہ ادھر والی سائیڈ کے لیپ سائیڈ کے لیپ سائیڈ کے لیپ جیٹ ٹھیک ہے لک ہو گیا اور ہائیڈ ہو گیا ایسا ان کو لک ہی کر دیتے ہیں ابھی ہی کو چھوڑ رہا کر لیتے ہیں سیمپل سائیڈ باطن ٹیل میں وہ خود سے بھی کر سکتے ہیں اس کو میں اسی پیچھے پہ لے گی جا رہا ہے یہاں کے ایک اور جو ہے ٹیمگالی لے 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 تھا اسی کی کاپی کر لیتا ہوں وہ آڈ سے آڈ پریس کر کے یہاں دیکھتے ہیں اس کو چھوٹا کر دیکھتے ہیں یہ یہاں چکتے ہیں یہ یہاں تک پھولا کر دیکھتے ہیں ایسے اس کو چھوٹا کر دیکھتے ہیں کھوٹا کر دیکھتے ہیں اس نے خوٹا کر دیکھتے ہیں ایسے آج کے ہاں چکتے ہیں اب یہاں چکتے ہیں ایسے پورٹ شیف لیتے ہیں کولیگون میں جا کے 3 اینگل سے کھولی لے لیتے ہیں ایسے اس کو چھوٹا کر دیکھتے ہیں اس کو ادر پلیس کر دیکھتے ہیں ابھی اس اللہ کو پناہ ہویا ہے پہلے ہم نے پہلی یہاں یاد نہیں جائے اچھا یہ والی دید اس کے سٹریٹ نکل دیتے ہیں اچھا اس سے چھوڑا ہمیں ان کا بھی کم اکر لیں یہ ایکوال کر لیتے ہیں جو آپ انہوں نے آ رہا ہے یہاں بھی کام زیادہ ہو تو کوئی شو نہیں وہ آپ تُب سے بھی ڈس کر سکتے ہیں ابھی یہ شیپ آپ کے پاس بن گی ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے ان دونوں کو سلیکٹ پر کریں ٹھیک ہے اور وہ ہی شیپلٹا ٹول ہیں جو آپ کو باہر ایڈیاز ہیں جو آپ نے یوز نہیں کر لیں ان کو پتہ کر دیں تو یہ کچھ اس طرح سے شیپ بن گئی ٹھیک ہے یہ ابھی دونوں لگ لگ ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ دونوں کو کریں سلیکٹ اور گروپ کر دیں ابھی کے لئے ٹھیک ہے کنٹرول جی پیس کر کے گروپ کر دیں تو یہ ایک میں ہو جائیں گا کسی طرح آگے ہم نے کیا کرنا ہے ادھر کوئی اور ایڈکٹ ایڈ کرتے ہیں ایک ریکٹینگل ہی لیتے ہیں یہ ریکٹینگل آپ سے بہت کام بھی تھی نہیں ہے تو آپ نے یوز بھی بہت زیادہ کی ہے اس طرح سے ٹھیک ٹھیک ہے اس کو ادھر اس کے لئے پر یہاں پر لائم کر لیتے ہیں اس کو زون 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 کر لیتے ہیں یہاں پر زیادہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا آگے اس کے کورنہ تھوڑے سراؤں ٹھیک ہے چھیک ہے کچھ اس طرح کا سی شے بن گیا ہے اس کو ٹھوڑا سا وائٹ کر لیتے ہیں وائٹ ویٹ زیادہ تھی یہ تھوڑی سے ابھی بھی سمال ہے اور اسے اور کہل دے چھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ کیمرہ بن گیا آپ کا اس کے نیچے سٹینڈ ہوتا ہے وہ آپ نے ڈرائیو کرنا ہے یہ والا اس کو چاہیں تو آپ راؤنڈ کر سکتے ہیں ایسے چھیک ہے اور کیا ہوتا ہے اس کے لیچے سٹینڈ لگا ہوتا ہے ایسے اوالٹ ریورس ایل اس کو بنانا نہیں اس کے لئے بھی ایک ڈٹ ہے پہ لے لیں یا یہ ہے ہی چوہاں پی لگی ہوئی اس کو کاپی کارنا نہیں ہے اس سائز ٹھیک سے کوئی سوسا بھی سائز رکھنا اس کو ابھی جلگہ ریورس جس طرح ہوсь ہم سکتا ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے اسے چھوڑا ہوا چھوڑا یہاں یہاں چھوڑا ہوا کیسے ادھر وہ آپ دیکھیں کہ مو کر رہا ہے وہ کیسے لگی ہوگا اسی ہے ہی اسے رکھ سکتے ہیں ادھر کو کر دیں جیسے اسی بھی میں کافی کر لیتا ہوں کافی کر لیتا ہوں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی اور اپجیکٹ ایڈ کرنا چاہیں جیسے کہ ادھر سے آ کر سیکل سائٹ کر لیں چھوٹا سا چھوڑا چھوڑا بڑا چل دیکھتے ہیں بس سے اور ادھر کو لگا دیں وہی والی جب آپ نے اوپر کٹتی ہے کپی کی ہے اس کی ایک اس کو ادھر لگایا ہے چھوٹی ہوں اتنی سے لگایا ہے چھوڑا ایسے پھر آگے جو دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے موپنا نا آپ نے جس ٹائنسا ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا اس کو آپ یہاں کے ایسے ڈرائی کرنے یہ ابھی آپ کو صحیح نہیں لگ رہا ہوگا یہ ایسے بن گئے ٹھیک ہے پھر ایسا بڑا کرنے چاہیں گے بڑا کرنے سینٹر میں یہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کا سرکل سا لگا ہوا یہ ڈرائی کر رہا ہے اس کو چھوڑا ایسا ڈرائی کرنا چاہیں سینٹر کو وہ آپ کا سیکٹر یہ آپ کا آئٹر بن گیا کیمرا اس طرح سے اچھا اس میں ایک چیز ہے گیا یہ ابھی اس کو سلیٹر کریں یہ کیا ہوا ہے اس کا یہ اگر اس کو میں ادھر لے کے ہوں یہ کیا کیا آٹلائنس کی جو ہے وہ کی یہ یالو کلر کی اور ٹھیک ہے اس کو ختم کرنا یہاں سے نکالنا آپ نے آپ سنپل کیا کر سکتے ہیں ادھر جائیں اپجیکٹ میں پاک آٹلائنس ٹھوک اور اپنا شفٹ ایم پریس کریں آپ کا حصہ اور یہاں بڑ رہ کریں ایسے دو ایریا پہ نہیں چاہیے ملتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے بڑ جائی ہے ابھی بیٹ کا جو کلر ہوگا وہ یہ فک کرنے ٹھیک ہے یہ سارے گروپ پہ ہیں یہ یہ لاکھ لگے اور اس لئے یہ اکٹھن نہیں ہوا لکھا لے رسول اللہ کو اپن رہتا ہے یہ ساری تیزیں بھی گروپ کا ہے تینوں کو سیلیٹر کر لیں اس طرح ادھر کر لیں تینوں کو سیلیٹر کریں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں اون ایکوال سپیس کے آرز ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہوں اور ادھر سے ان کو آرگور کے بھی سینٹر میں کر لیں یہ سیمپل اگر آپ لوگ آئیکنس کوئی بھی آئیکن جو آپ کے مائن میں ہے پہلے اپنے نوٹ بک کے اوپر اس کے بعد آپ اس کو پیچھا کے دہ لیں یا اس کو دیکھتے ہوئے یا آپ کے مائن میں اگر آئیکنس تو آپ کچھ بھی جو اڈرا کر سکتے ہیں سیمپل شیپس کو یوز کرتے ہوئے اور اس طرح جو کٹنگ ٹول آپ نے یوز گیا یہ شیپ بلڈر ٹول یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کا شیپ بلڈر ٹول اس لیے ہم نے یہ زیادہ گرانگ کی ہے تو آپ ان کو یوز کرتے ہوئے کچھ بھی جو آپ کو سوچ سکتے ہیں وہ ڈرہ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے دو تین چیزیں ڈرہ کی ہیں آپ ان کو مزید بھی برکات کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھنے دیسے بھی جلتو راؤنڈ ہو گیا جب ہم نے اس سرکل کو کٹ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ جو بھی چاہیں اس طرح سمپلی جو آپ کی شیپ سے ہم کو یوز کرتے ہو آپ کچھ بھی ڈرہ کر سکتے ہیں کوئی بھی آئیکن کوئی بھی لوگو ہم نے نہیں ڈرہ کیا آئیکن سمپلی ایک طرح کے جو فلائٹ آئیکن کو بولتے ہیں وہ ہم نے ڈرہ کی گئے جو بھی ابھی آپ لوگوں کو کوئیسٹن ہے وہ بتائیں ابھی کسی کو کوئیشو ہوا رہا ہے تو وہ بتائیں موسیقا موسیقا